السلام علیکم my youtube family how are you hope so you are doing well again i am here with an exciting lecture about english spoken so i hope کہ یہ ہمارا last lecture ہوگا english spoken سے related last lecture میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ ابھی ہم 10 سے 15 دن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے related کوئی ابھی میں ویڈیو نہ ڈال لوں کیونکہ اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹاپکس ہیں جو کہ میرے انتظار میں ہیں میں نے کچھ پلیلیسٹ سٹارٹ کی تھی انٹروڈکشن آف لنگویسٹیکس اور ایمپل سے related تو جو انا سٹوڈنٹس کو ان کی ضرورت ہے تو میں اس کی طرف جا رہی ہوں تو یہ ابھی میں نے سوچا تھا کہ ابھی میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو تھوڑا پنچاؤں آگے تک تو میں نے کافی لیکچرز جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اگر آپ ساری پلیلیسٹ چیک کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ لیکچرز سن رہے ہیں پوری پلیلیسٹ لیکچر وان سے لے کے لیکچر فورٹین تک چیک کریں آپ کو اس میں بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اس میں انٹروڈکشن سے لے کر اپنے فرینڈز کے ساتھ کیسے انگلیش بولنی ہے اپنی فیملی کے ساتھ کیسے انگلیش بولنی ہے آفیس اپنی ورک پلیس پر کیسے انگلیش بولنی ہے اور اب یہ جو لیکچر ہے یہ سلینگ ورڈز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم لوگ اپنے فرینڈز کے ساتھ بولتے ہیں سلینگ جو ورڈز ہیں یا سلینگ لینگویج جو ہیں یہ ایسے فریزز ہوتے ہیں جو کہ انفارملی یوز ہوتے ہیں پرفیشنلی یوز نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو زیادہ تر اپنے بولنے میں ہی یوز کرتے ہیں جیسے آگے آپ لوگ سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ ہے برو دوڈز اس طرح کے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں آپ کے فرینڈز کے ساتھ تو ان کو سلینگ ورڈز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس لیکچر میں سلینگ ورڈز کو ڈسکس کریں گے ان کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنی فرس سلائیڈ کی طرف یہ تو اپنا ہی سویگ ہے تو یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ ہم لوگ اپنے ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں اپنے کالیج فرینڈز کے ساتھ اپنے سکول فرینڈز کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ جو آپ کے اپنے ہم عمر ہیں لیکن یہ پروفیشنلی یوز نہیں ہوتے یہ ان فارمل وے میں یوز ہوتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بہت ایزی فیل کر رہے ہوتے ہیں بہت فرینڈلی مینر میں بہت فرینک ہوں کسی کے ساتھ تو پھر آپ یہ والے ورڈز یوز کریں گے ہے آپ اپنے کسی ٹیچر کو ہے ڈوٹ نہیں کہہ سکتے اسلام علیکم ٹیچر یا رسپیکٹی ٹیچر لیکن آپ اپنے فرینڈز سے بات کر رہے ہو تو آپ کہتے ہیں ڈوٹ وٹ ایو ڈوئنگ برو کم ہیر اور اگر آپ کے کوئی فرینڈ ہیں فیمل فرینڈز کے لیے یہ زیادہ ہوتے ہیں ہوتی اور اپنا تو یہی سویگ ہے جب آپ کہہ لیں کہ سویگ مینز کول سٹائلش کونفیدنس اس لیول پہ بھی اس کا جو ہے یہ ورڈ شوز کیا جاتا ہے اس کے بعد بیسٹی آپ اپنے بیسٹ فرینڈز کے لیے یوز کرتے ہیں چیزی اب جب آپ کو کچھ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے آپ ورڈز یوز کرتے ہیں چیزی یولو تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے بعد ہے گوٹ گوٹ کا ہے گریٹسٹ آف آل ٹھنگز یعنی کہ سب سے بہترین بیسٹ اس کے بعد نرٹس ہے نرٹس کا ورڈز جو ہے وہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہے اگلی سلائیڈ ہمارے پاس اس میں ہے تو اس میں جو سول میٹ ہے یہ بھی آپ کو بہت بہت بیسٹ فرینڈ ہے دیر فرینڈ کا بھی وہ مطلب ہے ہوم گرل ہوم بوئی ہومی بھی فرینڈ کو کہتے ہیں کانفیڈنٹ کا آپ کو مطلب ہے پور اعتماد کمپینین بھی فرینڈ کے لیے یوز ہوگا کلوز فرینڈ بلو سم بڈی یہ بھی بوس سم بڈی یہ بھی اپنے فرینڈ کے لیے یوز ہوگا اس کے بعد ورڈ سائپ مطلب یہ بھی ہم لوگ اب سلینگ کے طور پر یوز کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس گوچی گوڈ اور کول اس کے بعد ہے لٹ لٹ یوز ہوتا ہے فور امیزنگ ٹھنگ اس کے بعد کون سا ورڈ رہ گیا ہے ہمارے پاس نوب ہے تو نوب کس کے لیے یوز ہوگا فور ان ایکسپیرینسٹ پلیئرز یعنی کہ کوئی ایکسپیرینسٹ جس کو کسی گیم گیرہ کا نہ ہو وہ کھیل بھی رہا ہو تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نوب اس کے بعد سارے ڈن ہو گئے پھر ہمارے پاس یہ ہیں ہنجی پال رہ گیا ہمارے پاس پال کا مطلب ہے فرینڈ تو پال کا بھی کیا مطلب ہوگا فرینڈ تو یہ ساری سلائڈ کس کے مطلب ہے فرینڈ کے مطلب ہے اور اس میں ہم لوگ سلائنگ ورڈ جو اپنے فرینڈ کے لیے یوز کرتے ہیں ان کے تعریف کے لیے وہ والے ورڈ اس میں یوز ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان سلائڈ کو اچھی طرح سے رٹ لینا ہے تاکہ ابھی سلائنگ ورڈ یا سلائنگ فریزز کا بھی بہت زیادہ رواد چل پڑا ہے ابھی تو بس جو ہے کوئی بھی انگلیش کا ورڈ انہوں نے پورا ہم بولتے نہیں ہے بلکہ اسی طرح ہی ہم بولتے ہیں بہت سم بڈی ہے کلوز فرینڈ ڈس از می کلوز فرینڈ ڈس از می ہومی ڈس از می سول میٹ تو واسپ ڈوڈ 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 اسی طرح کے ورڈز یوز کرتے ہیں تو جو ہے ابھی آپ کو سرہ کوئل دکھنے کے لیے زیادہ تلجیو لوگ ہیں وہ سلائنگ ورڈز کوئل دکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کو بھی کول بننا ہے تو پھر آپ کو بھی یہ ورڈز یوز کرنا پڑیں گے چلتے ہیں نیکس سلائٹ کی طرف بی ایف ایف بی ایف ایف بیس فرینڈ ڈی ایم یعنی ابھی پہلے ہم لوگ کہتے تھے کہ کوئی آپ مجھے ان باکس کر دیں آپ مجھے ابھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے ڈی ایم کر دیں یعنی کہ آپ مجھے میسیج کو ڈی ایم کہتے ہیں اس کے بعد ہے بی ایف جی ایف بوئی فرینڈ گرل فرینڈ ہنگری تاپ دو بی صح دیا تھی بی صح دیا یو وان فرینڈ έχει منکو مجھے بھی ٹھوڑے ٹھوڑے boundary مطلب یہ مچ گرم ایم کِبا ایف تیل ایف تیل کا مطلب بنایا ٹھینک فردہ लوس اس کے بعد جی اے یعنی کہ گو آہیٹ loss of loss of love למ� اس سے تو انگلیش بھی حراب ہو جاتی ہے یہ ہونے تو نہیں چاہیے لیکن یہ زیادہ کول دکھنے کے چیکر میں برگر بچوں نے ان ورڈز کی اجادات کر دی ہیں تو یہ کرنا ہی پڑیں گے تو اس وجہ سے میں نے بھی اس کو ڈال دیا ورنہ ویسے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لیکچر پوسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ انگلیش لینگویج جو ہے اس سے حراب ہو گئی ہے سو ابھی نیکس لاس سلائٹ رہ گئی ہے میرا نہیں حیال کہ مجھے زیادہ ورڈز اس سے رلیٹڈ ڈالنے چاہیے اس سے ہم کول تو دیکھتے ہیں لیکن اتنے بھی کول نہیں دیکھتے ہاں جی سو نیکسٹ ہے یہ بھی ہم لوگ مطلب کسی کو ہش کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں چیزی یعنی کہ اپنا ٹائم کنٹرول کریں یہ ویسے فریزیز ہیں جو میں نے کیا ہے یہ بھی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام بہت مشکل لگ رہا تو ہم تک کہتے ہیں 24-7 مطلب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام 24-7 یعنی کہ چوبیس میں سے سات گھنٹے دے کام کی ہے یہ سکریو آپ کرو بینج فیگ ایل ایم ک جی ٹی جی فومو ایف ٹی ایف ایف ٹی ایل ایف ٹی ڈ ایف ٹی ڈ ڈ ڈ ایف بی ڈ ڈ او مائی گاڈ بہت زیادہ ہی ہیں یہ ورڈز تو تو یہ کیا ہیں اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس لئے یوز ہوتے ہیں FWB friends with benefits FTW for the win FLT for the loss FTF first to find FOMO fear of missing out is an emotional response to believe that other persons are living better FOMO fear of missing out G2G Go to go LMK Let me know If you have seen all the slangs and you will remember it I will remember it I will remember it I will remember it that you can use slang words but you have to remember it that you will use it with your friends and you will not use it and you will not use it and you will not use it and these are just frankness and this means that in modern era they are used to be used so I hope so you will like this video and if you like this video please subscribe to this channel because if you don't like this if you don't like this then this channel will grow and I will not add videos so again thank you so much for watching my video please click the bell icon and share my videos and please like and subscribe Allah Hafiz